وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اس کانٹیبوشن سے یہ نظام آج پنجاب کی ایک سو تیتالیس تحصیلوں میں یہ روہ دوہ ہیں اور بلکل مکمل طور پر آپریشنٹ ہے آج جو ہم یہاں پر عرفہ کریم تاور میں اکٹے ہوئے ہیں آج اس کی ایک اور جو مست ہے ایک اور اس کی جو ڈائمنچن ہے اس کا ذکر جس طرح کیپٹن زفر نے اپنی تقریب میں کیا کہ یہاں پر اس سارے نظام کا جو ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزد ہے وہ اس کو باقیدہ اس کی یہاں پر پوری پوری میمری یہاں پر موجود ہے اور وہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور صرف یہ نہیں اور حاول پرنی میں بھی انہوں نے بیک اپ نظام وہاں پر اس کو بھی وہاں پر اپنا محفوظ کیا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ردی کاؤزوں کا جو ریکارڈ ہے وہ اگر کوئی کسی حوالے سے بھی خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں رگا سکتا اس کی سیکیورٹی اس کا فائر سیکیورٹی سسٹم اس کے اندر تمام جو جدید جو سیفٹی جو میجرز ہیں وہ لیے گئے ہیں اور راؤنڈ اکلاک یہاں پر پولیس کی نگداشت ہے کوئی یہاں پر راشی پٹواری یا کوئی اہلکار یا کوئی دوسرا مل کر اس ریکارڈ کو چورا نہیں سکتا اور اس کا جس طرح میں نے کہا کہ بیک اپ سسٹم بھی اس کا راولپنڈی میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ ساڑھے پانچ کروڑ دی عبادی کے لوگوں کا یہ ریکارڈ ہے اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا کوانٹم جمپ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑی خدمت ہے دی عبادی کی کسانوں کی کیونکہ اس نظام کے اب مکمل طور پر آپریشن ہونے کی بنا پر جو نہ صرف میں نے بتایا کہ لاکھوں گرانوں میں جو جھگڑے ہوتے تھے وہاں پر لڑائیاں ہوتی تھیں خاندانوں کو اپنا لالج حرس جو ایسے اناثر جو کہ اپنے مقاصد کے لیے فروڈ کرتے تھے اس کی وجہ تو گئی ریکارڈ میں گربڑ کرنے کا چانس وہ ختم ہو گیا جس طرح وہ پٹواری جو ہے فرد میں اسی سیاہی کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ وہ اس میں اندراج کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور ایک سو ہو جاتا تھا اور سو ایک ہو جاتا تھا سو ہزار ہو جاتا تھا ہزار دس ہو جاتا تھا اس طرح کے بہت فاش غلطیوں سے اس نظام کو اب مکمل طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ سلطنت برطانیہ سے لے کر مغلیہ دور سے لے کر یہ نظام سلطنت اور آج اس جدید دور میں داخل ہو چکا ہے میں اس کے لیے جن یہاں پر افراد کے میں نے نام لیے ہیں فردن فردن اور استماعی طور پر میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہ کابش ہے اس میں بڑے چیلنجز آئے میں کوئی بات دورانا نہیں چاہتا یہ ایک کہانی ہے پچھلے آٹھ سلطنت دور کی نہیں بلکہ جب سن ستانوے میں میں مجھے اللہ تعالی نے یہ موقع بکشا تھا دھائی سال کے لیے کہ وہ جو تھا کہ پاکستان فرس نے پاکستان فرس نے یہاں پر مارسلہ یہاں پر لگا دیا تب بار اکٹوبر کو ان اڑھائی سالوں میں بھی اس کی افتداد بنیاد الحمدللہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے رکھی تھی اس کے بعد آنوالی حکومتوں نے کیا کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے آپ ان اوقات کو اگر آپ نظر سے آپ گزاریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنچوں آئیں گے اور دل آپ کا بلکل پارا پارا ہو جائے گا کہ کتنی زیادتی ظلم اس نظام سے کی پیسے بٹورے گئے اور نظام کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہ آسکی پھر ہمارے دور میں چیلنجز کیا تھے پٹواری جو ہے وہ بستہ بند کر کے غائب ہو جاتا تھا آتا نہیں تھا تحصیل دار اس کو خوف تھا کہ یہ نظام اگر بن گیا تو پھر اس کا پٹوار کھانا بن جائے بند ہو جائے گا اور وہ پٹواری لفظ تو پٹواری ہے وہ کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں یہ یقین کریں اس قوم کا جس طرح پیراسائٹس ہوتے ہیں انہوں نے خون چوسا ہے اس قوم کے غریب لوگوں کا اور اس نظام کو برباد کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی تو اس ساری حوالوں سے اس سے سماجی تبدیلی آئی ہے معاشی تبدیلی آئی ہے اور وراستی جو حقوق ہیں ان کو تحفظ ملا ہے خاندانوں کے اندر سکون آیا ہے لڑائیاں ختم ہو گئیں سلوہ واشتی سے سارے معاملات تیہ ہوتے ہیں تقسیم ہوتی ہے اور پھر جو یہ فرض جو ہے تیس منہ میں ملتی ہے یہ بہت بڑی یہ کامیابیاں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادار کیا جائے کم مگر مگر کیا یہ نظام تمام الہیشن سے پاک ہو گیا کیا کرپشن ختم ہو گئی کیا یہ جو کلوزن تھی وہ ختم ہو گئی نہیں ایسا نہیں اور خود مجھے بھی دھچکہ لگا جب ایک اس کے اندر سکینڈل کو ہمیں پتہ لگا اس کو جب ہاتھ اور اس کی شروعات کس طرح ہوئیں میں چاہتا ہوں کہ یہ میں اس کا جواب ممکن ہے اس سوال آپ کے ذہنوں میں گھوم رہا ہو اوپر سے لے کے نیچے تک اور کیمرے بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں تو میں خود ہی سوال کر کے جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی چیز کو چھپانا یا اس کو فرش سے لے دمانا یہ کوئی خدمت نہیں یہ کوئی کامیابی نہیں اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھتا ہے اس سے وسوسے جنم لیتے اس سے کنفیجن پھیلتا ہے اور میس ٹرسٹ وہ اس کی جو گلف ہے وہ اور بائیڈن ہوتی ہے لہٰذا چیزوں کو چھپانا کامیابی نہیں ان کو آشکارہ کرنا وہ کامیابی ہے تاکہ اس سے پر درستگی ہو اور اعتصاب ہو کڑا اعتصاب ہو اور تاکہ آئندہ کے لئے ایسے راستے جو ہیں چور دروازے وہ بند کی جا سکیں ہوا یہ کہ میرے علم میں یہ بات آئی اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چند مہینے پہلے مجھے رانہ صاحب نے کہا جی کہ میں نے بھی بات کی مجھے رانہ صاحب مجھے کرپسن کی شکایت مل رہی ہیں کہ یہاں جی یہ بات آپ کی ملکل درست ہے میں نے اس کی تحقیق کی اور مزید تحقیق کروں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ بات یہ بلکل ایسی ہے انہوں نے مین ٹائم میرے جو سیکرٹری ہیں بوسال صاحب انہوں نے مجھے کہا اور وہ بڑا آنس سیکرٹری ہے بڑا اماندار شخص ہے سٹریٹ آدمی ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ آپ کو لیٹر دکھانا چاہتا یہ سننے والی بات ہے کیونکہ سیاسی تقلیم تو کیمرہ جو ہیں وہ اس کو فوراں کیچ کرتے ہیں اور یہ صحابی بھائی کے جو ان کے جو تیز دھاری تلوار کے طرح ان کے جو کلم ہیں وہ اس کو کلم بند کرتے ہیں مگر یہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ اس سے قوم کی جو جو راستہ ہے وہ کھوٹا ہونے سے بچتا ہے لہٰذا یہ جو اشترین کو آپ کو اور بھی اہمیت دینی چاہیے تو مجھے انہوں نے یہ کہا بحثال صاحب نے کہ سر یہ لیٹر پڑھنے لیٹر پڑھا تو لیٹر میں لکھا تھا یہ سننے والی بات ہے کہ آپ کو فلان جگہ تحصیل دار کو یہ نائب تحصیل دار کو آپ اور وہ پندرہ بیس تحصیل دار تھے آپ کو فلان فلان جگہ پر آپ کو آپ کی تیجی ناتی کی جارہا میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھئی میں نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا میں نے قوم سے کمیٹپنٹ کی تھی کہ میں پٹواری کلچر ختم کر رہا ہوں تو یہ چور درازے سے پٹواری کلچر دوبارہ کس طرح واپس لائے جا رہا ہے وہ نائب تحصیل دار یہ تحصیل دار وہی اسی کلچر کا اور فیام اسی کو کہتے ہیں اسی کا حصہ ہے تو مجھے پتہ چلا کہ جناب میں نے جب اس کی انکواری کروائی تو پتہ یہ چلا کہ اس بہانے کہ جو نئے افسر ہم نے لینے تھے جو ان کو کہتے ہیں ایڈی 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 ایڈ آر جی ایڈی ایڈ آر جی کہتے ہیں ایڈی 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 ایڈ آر جی کہتے ہیں اسٹرن ڈائریکٹر لینڈ ریونیو آثورٹی وہ ہم نے بقاعدہ شفاف طریقے سے پبلک سابس کمیشن سے بھرتی کروائے ان کو ٹرین کروائے اور ان چینٹرز میں لگایا جو اڈیشنٹ چاہیے تھے نئے سنٹرز کے لیے وہ اس بہانے کہ جناب وہ بھرتی ہونے ہیں پبلک سابس کمیشن کرنے ہیں ان کو چورزی سابس ٹریننگ ملنی ہے اور اس میں وقت لگنا ہے لہٰذا ان ٹرم میں ان ٹرم میں ہم ان کو پٹواری کلنچر کو واپس لارے ہیں دازار کریں اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے یہ ہے وہ ایک ریڈ ریک ایک بہت بڑا ایک فلیشن سائن جس نے میرے وجود کو ہلا دیا کہ بھئی اربوں روپے کا یہ نظام شفاف ترین ہونا تھا خبر اور بھی ہوں گی شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے